اسلام علیکم فرینڈز میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ویڈیو ایکسپرٹ ٹیچنگ یوٹیوب چینل پر آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنے مارکس کو اورال سیمیسٹر کے دوران ٹریک کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ پلان کر سکتے ہیں کہ آپ کے مارکس اچھے آئے اور آپ کے مارکس کس طریقے سے آ رہے ہیں کہ آپ ایک اچھا سی جی بھی ہے ویڈیو کے اندر سکور کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب سب سے پہلے میں آپ کو LMS کے اوپر لے آتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے کورسز وغیرہ شو ہو رہے ہوتے ہیں LMS کے اوپر کہ کون کون سے کورسز آپ نے سیلیک کی ہیں تو ان کیس اگر ہم سائیکلوجی کی کورس کو سیلیک کرتے ہیں آپ نے کسی بھی کورس کو اپنے سیلیک کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے گریڈنگ سکیم میں آنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں آپ کو ایک گریڈنگ سکیم اپ ڈیٹڈ شو ہو رہی ہے جس میں یہ کلر کے تھرہو شو کیا جا رہا ہے کہ کتنی ویٹیج ہے میٹرم کی کتنی ویٹیج ہے قویزز کی کتنی ویٹیج ہے اسائیمنٹ کی اور کتنے جی ڈی بی کی کتنی ویٹیج ہے اور فائنل رم کی کتنی ویٹیج ہے اس کو اگر آپ سم کریں گے تو یہ ہنڈرڈ آئے گا تو کس طریقے سے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے یہ پورے ہنڈرڈ نمبر آپ کے دیئے میں یعنی کہ پچیس نمبر آپ کے میٹرم ہوں گے اور آٹھ نمبر جو ہیں وہ قویزز کے ہوں گے اور اسائیمنٹ چار نمبر ہوں گے اور اسی طریقے سے جی ڈی بھی تین نمبر ہوگی لیکن کنفیوجن کہاں پہ آ جاتی ہے اب یہ میٹرم جو ہے وہ پچیس نمبر کا دکھا رہا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ صرف پچیس نمبر کا آپ کا میٹرم آئے گا میٹرم میں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ چالیس ایم سی کیوز آتے ہیں ایک ایک نمبر کے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پانچ سبجیکٹیب کسٹن ہوتے ہیں جو کہ تین نمبر کے ہوتے ہیں تو فائیو تھریز ہیں فیفٹین فورٹی فیفٹی اور ففٹی فائف نمبر ہوگے باگی پانچ ہی سوال ہوتے ہیں جو کہ ٹوئنٹی فائف نمبر کے ہوتے ہیں تو ففٹی فائف پلس ٹوئنٹی فائف تو یہ تقریبا سیسٹی سیونٹی ایٹی نمبرز کا پیپر بن جاتا ہے اور پانچ نمبر کے تین سوال آتے ہیں سبجیکٹیو تو اس طریقے سے آپ کے exam کی distribution ہوتی ہے midterm کی تو ان exam میں بچے confused ہو جاتے ہیں کہ midterm میں ہم پاس ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں کیوزز نے ہمیں کتنا support کیا ہے تو اس کیلئے ایک excel sheet میں نے بنائی ہے آئیے آپ کو اس پر لے کے چلتا ہوں اس میں simple ہم نے کیا کیا ہوا ہے یا آپ نے کیا کرنا یہ sheet آپ کو مل بھی جائے گی اگر آپ کو یہ sheet چاہیے تو اس ویڈیو کے description میں میرا email id دیا ہوا ہے اس email id پہ آپ ایک email send کریں اور اس پہ آپ لکھ دیں کہ آپ کو یہ marks tracker sheet required ہے وہ آپ کو مل جائے گی وہاں پہ تو easily وہاں سے آپ مجھ سے لے سکتے ہیں کوئی confusion ہو تھا آپ comment section میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا email میں بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ simple ہے کیا serial number دیا ہوا ہے اور یہ type میں میں نے دیا ہوا ہے assignment, gdp, quiz, midterm and final obtain marks کا مطلب ہے کہ کتنے marks آپ کے ایک اس میں آئیں گے اور یہ یہاں پہ weightage dv سب سے important چیز جو ہے یہ آپ کو اس ویہے سے دیکھ رہا ہے کہ یہاں پہ formula لگاوا ہے جیسے ہم یہاں پہ number put کریں گے ابھی ویڈیو میں آگے تو آپ کو یہ easily clear ہو جائے گا تو سب سے پہلے پھر ہم اپنے lms پہ چلتے ہیں یہاں دیکھیں یہ والے numbers جو ہیں یہ اٹھا کے میں نے simple یہاں put کیا ہے اب دیکھیں assignment 4, gdp 3 and quiz 8 اب یہاں پہ آپ دیکھیں assignment 4, gdp 3 and quiz 8 midterm 25 اور final drum 65 میں نے یہ number یہاں پہ simple put کر دی assignment آپ کے جو gdp جو ہے وہ normally 5 number کی آتی ہے تو 5 number کی ایک gdpi یہ دیکھیں formula نے اس کو فورن یہاں پہ calculate کیا اور 5 میں سے اگر آپ نے 5 number لے لیے تو آپ کی 100% weightage آگے لیکن actual جو number ہے یہ marks tracker آپ کو کیا کر کے دکھائے گا کہ gdp 3 number کی تھی weightage جو تھی اس کی 3 number کی تھی تو آپ نے 3 out of 3 number لیے اب ان کے 5 number کی gdp آئے تھی اور آپ نے 4 number لیے تو یہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ آپ کے 3 میں سے 2.4 number آئے اسی طریقے سے اگر ایک number آپ نے لیا تو آپ کی کیا ہے 3 میں سے 0.6 number آئے آپ نے 2 لیے اسی طریقے سے آپ نے اگر 5 out of 5 لیے تو یہ دکھا رہا ہے کہ آپ کے 3 out of 3 number آئے تو simple یہ formula یہاں پہ لگا ہوا یہاں پہ میں نے percentage نکالی ہوئی ہے اور یہاں پہ 3 آیا ہوئی ہے اب یہ percentage کس ہوئی سے نکالی ہوئی ہے آپ دیکھیں اگر یہاں پر آپ 1 number لیتے ہیں تو آپ دیکھیں 20% آ رہی ہے in case اگر آپ کا 0.5 number آتا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی percentage 10 پہ چلی گئی اب ویڈیو کے اندر ایک 20% passing rule ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ میں اپنے پاس سے نہیں دکھا رہا آپ اگر google کریں گے 20% rule تو آپ کو سمجھ میں آ چاہے گا دیکھیں یہ کیا ہے 20% rule this is a requirement for passing a subject this one student should be consistent in his study throughout یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک passing requirement ہے کہ ایک student جو ہے وہ throughout جو ہے اپنی studies میں consistent رہے اب دیکھیں یہ marks distribution بتا رہے ہیں کہ 15% assignment کی ہوتی ہے mid کی 35% ہوتی ہے final marks جو ہے وہ 50% ہوتے ہیں اور اس طریقے سے final score جو ہے وہ 100% ہو جاتا ہے اب اس assignment کے اندر اب دیکھیں وہ case 1 بتا رہے ہیں یہاں پر case 1 کیا ہے کہ assignment میں آپ نے 8% number ہے mid term کے 10% number ہے total mark آپ نے 18 لیے rest percentage جو ہے وہ 50 ہے final mark 17 آئے net score 35 ہو گیا تو fail ہو گئے کیونکہ due to less than 40% mark آپ کے 40% marks آئے ہیں اس ویسے آپ fail ہو جائیں گی کیا بولنا ہے کہ more than 20% mark in every respect final birth marks less than 14 net score یعنی کہ آپ نے ہر کسی میں 20% marks لیے ہیں اگر assignment کے آپ 8% جو marks آ رہے ہیں تو یہ بتا رہے ہیں کہ assignment جتنے percent کا تھا جیسے یہاں پہ دکھا ہے 15% کا assignment تھا تو 15 میں سے آپ نے 8 لیے mid term 35% کا تھا تو 10% marks لیے 50% کا تھا تو دونوں کو ملا گیا آپ کے marks جو ہیں وہ 18 ہو رہے ہیں اور final میں آپ کے final marks جو ہیں وہ 17% آئے ہیں تو وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے marks 20% سے تو دادا ہے لیکن less than 40% net score ہے جس ویسے آپ fail ہو رہے ہیں pass ہونے کے لیے آپ کو 50% marks چاہیے ہیں اس کو اور میں simply آپ کو صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ each respect یعنی کہ assignment GDP quiz اور mid term ہر کسی میں آپ کے یہاں پہ کم از کم 20% marks ہونے چاہیے ہیں اگر آپ کا ایسا ہو گیا کہ کسی بھی ایک میں یعنی کہ assignment GDP یا quiz میں ان تینوں کو ملا گے یعنی کہ ان تینوں کے marks کو ملا گے آپ کے 20% سے زیادہ marks ہونے چاہیے ہیں تو یہ tracker آپ کو help کرتا ہے کہ آپ 20% marks لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں بہت easy ہوتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ gt میں آپ نے 5 میں سے 1 number لے لیا تو بھی 20% آپ کے marks آگئے تو آپ pass ہو جاتے ہیں یہ criteria meet کرنا بہت آسان ہے لیکن fail یہ ہوتا ہے کہ بہت student ایسے کرتے ہیں کہ وہ quizzes چھوڑ دیتے ہیں assignment چھوڑ دیتے ہیں gt بھی چھوڑ دیتے ہیں اور mid term اور final کی بہت اچھی دیاری کرتے ہیں جب وہ paper دے کے راتے ہیں تو ان کا f آجاتا ہے یعنی کہ وہ fail ہو جاتے ہیں تو وہ بلتے ہیں کہ ہم کیوں fail ہو گئے یہ مسئلہ تھا وہ مسئلہ تھا تو ان کو 20% rule کی awareness نہیں ہوتی اب assignment میں دیکھ لیتے ہیں 10 number assignment آیا اور 5 number لیے تو دیکھیں total weight 4 50% mark لیے 4 میں 2 آپ کے آگئے اسی طرح سے quizzes آتے ہیں 10 10 number کے normal course میں 30 میں 25 لیے تو یہ دیکھیں آپ 8 میں 6.6 number آئیں اب یہاں پہ student جو غلطی کرتے ہیں دیکھیں ہم assignment 10 out of 10 gdb 5 out of 5 quizzes 30 out of 30 لیے assignment 2 آتے ہیں 10 10 number کے میں ایک normal picture دکھانا چاہ رہا ہوں اب آپ دیکھیں کہ student کیا کرتے ہیں assignment پہ بہت زیادہ focus کر لیتے ہیں gdb پہ بہت زیادہ focus کر لیتے ہیں quiz ان کے compromise ہو جاتے ہیں تو یہ weightage آپ کو بتاتی ہے سب سے زیادہ marks pre post assignment کہ assignment 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 gdb and quizzes تو سب سے زیادہ marks جو ہے weightage وہ quizzes کی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس grading scheme آپ کو help کرے گی سب سے زیادہ number quizzes کی اچھی تیاری کریں ان case ایسا ہوتا ایک assume کر رہا ہوں میں کہ 4% quizzes 8% کی weight تو آپ کیا کرتے assignment کی زیادہ اچھی تیاری کرتے as compared to quizzes assignment کی اب 8% ہے 4% ہے اس کے پھر میں آپ پہ لے کر آتا ہوں grading scheme کے اندر دیکھیں سب help مل سکتی اپنی book سے help مل سکتی teacher سے email کے through question پوچھ سکتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی education حاصل کر رہا ہے آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں تو یہ ساری 15% کے یہ بھی ہیں تو اگر آپ نے اس میں سے 15% mark لے لیے اور اس میں سے 15% تو 30 marks تو آپ کے آگئے تو یہ بہت important role play کرتی grading scheme تو یہاں سے آپ سوری جو ہیں وہ 5 number کے آدھ 35 15 ہو گیا تو آپ ان 3 کو plus کریں گے 54 number کا total paper آگا mid ڈرم کے اندر اگر 1 گھنڈے کا paper ہوا تو ایسے ہی paper آتا ہے 54 میں سے 25% بیشے دے تو آپ کی کتنے آگئے 25 میں 16 number آپ کے آگئے اور percentage آپ کی کتنی بنی 64 اگر یہاں 20 percent رول لگائیں آپ پاس ہونے کے سکور نہیں کر پائیں گے تو آپ اس میں فیل ہو سکتے اب بہت سی 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 بولتے ہیں میں نے gdb چھوڑی لیکن میں پاس ہو گیا تو virtual university کیا کرتی ہے assignment gdb quiz ان کو ملا کے ایک head ہے جو ہمارے marks calculate کے آرہے ہوتے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ student نے assignment بہت اچھا کی جیسے یہاں پر میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے 15 number آگ تو 75% بن رہی ہے اور اپنے quiz بھی attempt نہیں کیے 75% 20% 20% 20% 20% 60% ہو اگر ایک 75% score کر دی تو 20 20 20 60 ہو گیا تو اس طریقے سے آپ نے کیا کیا کہ آپ نے post assessment میں 75% score کر دیا تو 20% rule اگر 20 20 20 divide کر 60 ہو جائے گا تو وہ یہاں پر آپ پاس کر دیتا ہے post assessment curies میں لیکن اگر آپ gdb بھی بھول کوئی نہیں attempt کی ہے پورے semester میں اور quiz بھی نہیں کی اور assignment میں آپ 10 number آیا 50 50 ہیں تو 20 اور 20 یہ تو ہو جائے لیکن quiz آپ کر جائے گا تو 20% rule کے تحت ساری چیزیں آ جاتی ہیں یہاں پہ دوسرا یہاں پہ detail بھی آ رہی ہے what is 20% rule 20% rule for passing there is a requirement or passing a subject that one student should be consistent in his study throughout therefore you are required to get 20% mark in rest of items like assignment midterm discussion etc and at least 20% in final تو اس سے بھی آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ اس میں کیا problem ہے ٹھیک تو اب اس کے بعد اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ midterm میں میں pass ہوں گا یا نہیں ہوں گا اب 2.5 number easily gdb میں آتے ہیں 15% number کر دی ہے یعنی کہ ہر کسی میں 50% mark کر دی تا ہوں اب midterm پہ دیکھیں جو weightage 60% dv final term کی یہاں پر آپ detail میں نظر آ رہے 60% weightage ہے تو ہم کیا کرتے ہیں 60% weightage کو دیکھتے وے یہاں پہ ہم دیکھتے کہ final term کا paper آتا ہے last semester میں 2 hours کا ہوا ہے 60 mc use 5 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 100 number paper کچھ subject 100 number paper paper کچھ subject 80 number paper ठीक है तो distribution हर दफा different होती रहती है अब आप यहाँ पर देख लें कि इन का sum हो के 12 number आये अभी तक मेरे जो हैं अब आप देखें total यहाँ पर नीचे आपको बनावा नजर आ रहा होगा sum 40 यह देखें यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ यहाँ पर यहाँ पर sum लिखा रहा 40 यहाँ 40% में से अब मेरे कितने नंबर आए दुबार आप नीचे देखें 40% में से 12 नंबर मेरे आए 40 में से 12 नंबर हासिल कि 60 नंबर तो फाइनल यहाँ पर आ यहाँ पर पास होने जैसे 30 नंबर मिट्रम में आए होते तो यहाँ पर देखें आपको 40 चाहिए होते यहाँ अगर आप आफ नंबर लेते तो पास हो जाते और GDP में आपके अच्छे नंबर आये होते असाइमेंड में आपके अच्छे नंबर आये होते और कुईजिस में आपके 20 नंबर आ गए एक मिसाल ले 20 हमने काइट दिये और यहाँ पर फोर आ गए और यहाँ पर फिफ्टी आ गए एक एवरिज जो इसकोर इतना आ जाता है तो फिर भी देखें आपको इजिली जो है तो यह ग्रेडिंग स्कीम आपकी हेल्प करती है आपको इजिली पता चल जाता है अपनी स्टडी सेमेस्टर स्टडी के दोरान आपने सिंपल क्या करना है इसको बना लेना है यहाँ पर यह सिंपल वेटेज लिखी वी है कोई इतना मुश्किल नहीं है यहाँ पर आपने सब्जेक का नाम लिखा यहाँ पर आपने सीरियल नमबर लिखे असाइमेंट ہے آپ نے کیسے میں نے اس کورس کو سیلیک کیا سیلیک کرنے کے بعد سکرول ڈاؤن کرنا ہے یہاں سے گریڈنگ سکیم میں جانا ہے تو یہاں پہ آپ کو پوری ڈیٹیل مل جائے گی یہ آپ نے سیمپل اٹھا کے گریڈنگ سکیم یہاں پہ لکھ دینی ہے یہاں پہ پرسنٹیج کا فارمولا نکالا ہوا ہے میں نے اپٹین مارکس کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے ٹوٹل مارکس سے اور منٹیپلائے کر دیا ہے ہنڈیڈ سے یہ سیمپل فارمولا یہاں پہ کیا ہوا ہوا ہے کہ جو پرسنٹیج آئیے اس کو منٹیپلائے کر دیا ہے میں نے ویٹیج سے تو یہ ٹوٹل نکل کے آگئے ہیں تھری نمبر اسی طریقے سے ایکنومکس 401 کی گریڈنگ سکیم یہ رہی میں نے آپ کو سکرین شوٹ یہاں پہ لگا دیا تاکہ آپ کو ایزی ہو جائے اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے لگا دیا کہ کتنے نمبر چاہیے اب جب آپ کا میٹرم ہو جاتا ہے یہاں تک اسائیمنٹ ہو جاتا ہے جیڈی پی ہو جاتا ہے کوئیز میٹرم ان سب کے مارکس آجاتے ہیں اور فائنل ٹرم کی آپ تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہاں پہ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے پانچوں کورسز یہاں پر آ جائیں گے جب آپ یہ پورا بنا لیں گے تو آپ کو یہ گریڈنگ سکیم جو ہے یہ مارکس ٹریکر آپ کو یہ بھی ہیلپ کرتا ہے کہ کس سبجیکٹ میں آپ کو زیادہ نمبر چاہیے پاس ہونے کے لیے اور کس سبجیکٹ میں آپ کو کم نمبر چاہیے پاس ہونے کے لیے تو جس سبجیکٹ میں اسائیمنٹ جیسے اوپن ہوئی سائیکلوجی 101 کی تو آپ نے دیکھا یار سائیکلوجی 101 کی اسائیمنٹ کے تو 4% مارکس ہیں اور اسائیمنٹ ایکنومکس 401 کی بھی اوپن ہوئی آپ نے دیکھا یہاں پر اسائیمنٹ جو ہے ایکنومکس 401 کی اس کے تو 13% مارکس ہیں تو obviously دونوں کی last date ایک دن ہے تو آپ کیا کریں گے سائیکلوجی 101 کی اسائیمنٹ آپ اتنی زیادہ مہنس سے نہیں بنایں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے 4% مارکس ہیں یار چلو ٹھیک ہے اس کمپیٹو اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہو بیسے تو ہمیں اپنی ایکٹیوٹی شروع میں پلان کر کے چلنی چاہیے اس پلاننگ کے اوپر پوری میں نے ویڈیو بنائی ہے جس میں میں نے فائنل شیڈیول پورا ایکسپلین کیا ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنے لیکچر شیڈیول بنا سکتے ہیں کتنے لیکچر آپ ایک دن میں رہنگے تو آپ ایزی لیے اسائیمنٹ کوئیز اور جی ڈی بھی کر پائیں گے وہ ویڈیو اس چینل پر موجود ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں خیر یہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے پورے اپنے سیمیسٹر کے دوران اس کو پلان کرنے کے لیے کہ کس طریقے سے آپ اسائیمنٹ جی ڈی بھی کوئیزز کر سکتے ہیں کس پہ آپ کو زیادہ محنت کرنی ہے تو سوری ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی لیکن میں نے 100% کوشش کی ہے کہ آپ کو میں سمجھا سکوں کہ کس طریقے سے آپ اچھا سکور کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آگے اچھی اچھی ویڈیوز اس طریقے سے مل سکیں اور شورٹ لیکچرز بھی مل سکیں اسائیمنٹ جی ڈی بھی کوئیزز کا سولوشن بھی مل سکیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کس طریقے سے ہم ویڈیو کو اچھا کر سکتے ہیں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اور میرے چینل پر ایمیل آئی ڈی موجود ہے اس ایمیل آئی ڈی پر مجھے ایمیل لکھیں آپ کو یہ شیٹ ایکسل انشاءاللہ ایمیل کے تھوڑھ مل جائے گی thank you so much اللہ حافظ